یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی محرم کے مہینے سے مسلمانوں کے سال کی ابتداء ہوتی ہے جب عیسانیوں کا سال یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے تو سال شروع ہونے سے کئی دن پہلے سے اس نئے سال کے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں عیسائی تو اپنے اس سال کی آمد کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارک باد کے پیغامات بھیرتے ہی ہیں اور مختلف محافل و تقاریب و مجالس کا احتمال کر کے لہو لاب اور شباب و کباب کی محافل سجا کر اپنے اس نئے سال کے آغاز پر اظہار مسرب کرتے ہیں لیکن مسلمان بھی اس موقع پر عیسائیوں سے پیچھے نہیں رہتے بلکہ وہ بھی عیسائیوں کے ساتھ ان کی خوشیوں ان کی مسررتوں اور ان کے جشن میں شریف ہوتے ہیں نہ صرف عیسائیوں کے جشن اور محافل میں مسلمان شریف ہوتے ہیں بلکہ اپنے طور پر بھی اس عیسائی سال کے آغاز پر خوشی اور مسرب کے وہ رنگ وہ ڈھنگ وہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ اور جب مسلمانوں کا اپنا سال شروع ہوتا ہے محرم کی پہلی تاریخ کو تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے تو اپنے گرد و پیش رہنے والوں کا یہ ذہن بناو کہ وہ عیسائیت کے مقابلے میں اسلامی سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارک بات کے پیغامات بھیجیں اس لیے کہ یہ سال جو محرم سے شروع ہو رہا ہے یہ خالص مسلمانوں کا سال ہے اسلامی سال ہے اللہ عرب العزت نے جو سال کے بارہ مہینے بنائے ہیں اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِتْنَا عَشَرَ شَهْرَ قرآن کہتا ہے کہ یہ بارہ مہینے اللہ نے بنائے اور جو مہینے اللہ نے بنائے وہ محرم سے شروع ہوتے ہیں اور جلحج پہ ختم ہوتے ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سال کی ابتدا اس مہینے سے ہوتی ہے جس مہینے کو اللہ رب العزت نے بنایا تخلیق کیا ہمیں اللہ رب العزت نے دوسری اقوام سے غیر مسلم قوموں سے ممتاز اور ممیز کرنے کے لیے الگ سے ایک سال عطا کیا ہے الگ مہینے عطا کیے ہیں تاکہ تم غیر مسلموں یہودیوں عیسائیوں ہندوں اور مجیوسیوں کی تقاریب اور ان کی خوشیوں میں شریک نہ ہو تمہارا اپنا سال ہے تم اپنے سال کے آغاز پر خوشیاں مناو اور اس سال کا استقبال کرو آپ اندازہ کریں کہ غیر مسلم قوموں کے تہواروں میں ان کی عیدوں میں ان کی خوشیوں اور مصررتوں میں شریک ہونا تو در کنار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نیتی کے کاموں میں بھی مسلمانوں کو شرکت سے روح موسیقی